اچھا اب آجائیے صدقے کے فقہی اور اخلاقی احکام کیا فقی مسائل صدقے کے کیا دیکھئے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقے میں قصد قربت شرط یعنی قربتن الاللہ کی نیت صدقے میں کرنا ضروری اگر آپ نے قربتن الاللہ کی نیت نہیں کی جیسے نماز کے لئے قربتن الاللہ کی نیت ہوتی روزے کے لئے ہوتی ہے حج کے لئے ہوتی ہے تو اگر یہ نیت نہیں ہے تو صدقے کے آثار اور صدقہ جو ہے وہ محقق نہیں ہوگا صدقے کے آثار اس کے اوپر نہیں لے آئیں گے اور صدقے کے آثار اس پر مرتب نہیں ہوں گے بلکہ وہ ایک عام حبا توفہ یا چیریٹی یا خیرات بن جائے تیکھئے صدقے میں اور خیرات میں فرق یہی ہے مثلا کوئی بھی غریب آیا اور اس نے اپنی ایسی حالت اظہار بیان کی کہ آپ کو بڑا اس کے اوپر ترس آیا اور آپ نے آپ کا دل بھر آیا آپ بڑے متاثر ہوئی اور آپ نے کچھ پیسے نکال کے دے دی یہ خیرات اور کیونکہ اس میں قربطن الاللہ کی نیت ابھی تک آپ نے نہیں کی تھی عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اور افراد ہیں یا کافر ہیں وہ بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں وہ عام چیریٹی یا خیرات کی چیز بنتی وہ صدقے کا حکم کے اندر نہیں آتی کہ ہم کہیں گے کافر نے صدقہ دیا ہے قربطن الاللہ کی شرط ہے اس کے لیے اور یہ فقط مسلمان ہی کر سکتا اور ایک مومن کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری اور اگر قصد قربط کی نیت سے یعنی خوشنودی خدا کے لیے یہ قصد قربط کرتی ہوئے جو صدقہ دے دیا جاتا ہے پھر اس پر سے ہمارا حق ختم ہو جاتا ہے ہم اس صدقے کو واپس لینے کا بھی حق نہیں رکھتے واپس نہیں لے سکتے بعض اوقات ہوتا ہے کسی نے کسی دل بھرایا یا صدقہ دے دیا کسی کو اب سوچنے کر رہی ہے تو ہم نے جذبات میں آگے بہت زیادہ پیسے دے دیا اب کہتے ہیں بھائی واپس کرو اس میں سے واپس لینے کا حق پھر ختم ہو جاتا ہے میرے ساتھ یہ ایک دفعہ ہوا تھا کہ جب خدا نے ایک توفیق دی تھی اور زیارات کے لیے عراق گیا تھا تو اتفاق سے وہاں پر اسی طرح کا مستحق نظرہ اچھا ہے وہاں پر ظاہر ہے پیسو کو کنورٹ ڈالر میں کر کے رکھا جاتا ہے اپنے پاس تو جو نوٹ نکالنا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ دمعہ میں کوئی چھوٹا نوٹ تھا جیسے کہ آگے چل کر ابھی میں علامہ زشان عدر جوادی کا جملہ بھی آپ کو سناؤں گا جو مرہوم غلاء حسین اسکری صاحب کا انہوں نے پیش کیا تھا کہ وہ اللہ جسے ہم اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر اس کے لیے ہم سب سے چھوٹا اور ازغر چیز تلاش کرتے ہیں بٹوہ نکالتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے سب سے چھوٹا کم قیمت کا سکہ کون سا ہے اس اکبر کے لیے سب سے ازغر چیز تلاش کی جاتی تو بہرحال اتفاق سے وہ پچاس کا پچاس ڈالر کا نوٹ تھا وہ جیسی کہ ہاتھ میں وہ نکلا اس نے ایک جھپٹا مار کے مجھ سے لے لیا تو بہرحال وہ تو یعنی اس میں تو اس وقت تک نیت بھی نہیں کی تھی چاہتا تو لے سکتا تھا واپس لیکن چلے جو گیا ایک مستحق کے پاس چلے گئے چلے گئے البتہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات باقاعدہ نیت کر کے آپ نے دیئے ہو تو خوشنودی خدا میں دیئے گئے اس پیسے کو پھر واپس لینے کا حق ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ تو چلا گیا زیارت قبول مقبول کا نعرہ لگاتا ہوا پھر اس کے بعد صدقے کی قسم بنتی ہے مطلق صدقے کی مطلق صدقہ جو عام طور پر رائج نیتیں جو ہوتی ہیں جو کسی بھی غریب بغیرہ کو ہم صدقہ دیتے ہیں یہ ایک مطلق صدقے کی نیت ہوتی ہے کسی بھی غریب تک یہ پیسہ پہنچ جائے ہم نے کوئی سپیسیفائی نہیں کیا ہوتا بلکہ کسی بھی غریب تک یہ چیز پہنچ جائے اچھا اب دوسرے قسم ہوتی ہے صدقہ مقید یا مشروط یعنی جو موارد مشخص ہوتے ہیں وہی پر صدقہ جائے گا مثلاً اگر کسی نے ہسپیٹل کے لیے صدقہ دیا اب یہ ہسپیٹال میں خرچ ہو سکتا یہ مقید ہو گیا مشروط ہو گیا مثلاً کسی نے دیا کسی لڑکی کی جہز کے لیے پیسہ اب آپ اس کو فقط جہز میں خرچ کر سکتی ہیں مثلاً آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں بھر اس نے صدقہ دیا تھا صدقہ تو کہیں پہ بھی دے سکتے ہیں نہیں یہ مشروط ہو گیا یہ مقید ہو گیا اب یہ اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا کسی نے مثلاً مراسی میں ازاداری کے لیے پیسہ دیا آپ کو اب یہ صرف مراسی میں ازاداری پر خرچ ہو سکتا کسی نے کہا اس میں جشن جو منایا جا رہا ہے اس کے لیے مثلاً تبرک میری طرف سے اب یہ فقط تبرک میں پیسہ خرچ ہو سکتا کسی نے کہا کہ جناب یہ افطار کروائیں میری طرف سے لوگوں کو ابھی صرف افطار میں پیسہ خرچ ہو سکتا عام طور پر یہ غلطیاں معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ مشخص اور مقیت صدقے کو لوگ جو ہے عامومی طور پر کہیں پہ بھی خرچ کرنے لگیں اسی طرح سے جو لوگوں کی نیت سے نکالے کے غریبوں کی مدد کے لیے جو صدقات نکالے جاتے ہیں یہ نہ کسی مسجد میں خرچ ہو سکتے ہیں نہ ان سے کوئی کتاب چھاپی جا سکتی ہے نہ یہ امام بارگاہ کی تعمیر میں خرچ ہو سکتے ہیں ان سے فقط اور فقط غریبوں کی امداد ہو سکتی ہے یہ دماغ میں بات رہنی چاہیے اور ایک اہم ترین مسئلہ اس کے بعد ہی آتا ہے کہ یہ متبرع جو ہوتا ہے جو یہ صدقہ نکال کر دے رہا ہے ابھی تو اس نے صدقہ دیا نہیں نا ورنہ تو اس کو متصدق کہتے ہیں صدقہ جو دینے والا ہوتا ہے جو صدقہ دے رہا ہوتا ہے ابھی تو یہ جو تبرعان جو چیز خدا کی راہ میں دے رہا ہے جب تک یہ مال کو اپنی ملکیت سے خارج نہیں کرے گا صدقہ نہیں بنے گا یعنی مال کو فقط نکال کر اگر الگ رکھ دینے سے صدقہ نہیں بنتا مثلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روزانہ کے دس روپے نکالے چلے جا رہے ہیں دس دیرہ ہم روزانہ نکال رہے ہیں کہ جب یہ جمع ہو جائیں گے اچھی بھلی ایک ایماؤنٹ بن جائے گی تو ہم کسی مستحق تک جا کے دے دیں گے تو جب تک یہ مال آپ اپنی ملکیت سے خارج نہیں کوئی شخص کرے گا اسی کے پاس ہی رہے گا چاہے ایک دراز سے نکال کے دوسری دراز میں ڈال دے اپنی پینٹ سے نکال کے دراز میں ڈال دے دراز سے نکال کر کسی اور جگہ پر رکھ دے جب تک یعنی اس کو ملکیت سے خارج کرنا نہیں کہتے یہ تو ابھی سمجھیں کہ آپ نے صرف اس کی جگہ تبدیل کی تو پہلی بات تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جب تک یہ مستحق قبضے میں نہیں جائے گا تب تک یہ صدقہ شمار نہیں ہو یعنی ایک مہینے کے بعد جب یہ سارے پیسے جمع ہو جائیں گے اور آپ کسی غریب کو لے جا کر دیں گے تو فقط یہ اس وقت صدقے کے فائدے دلوائے گا فقط اسی وقت یہ صدقے کے صدقہ شمار ہوگا فقط اسی وقت کی بلاؤں کو دور کرے گا اس سے پہلے جو ہم نیت کر کے نکال نکال کے رکھتے رہیں تب تک اس صدقے کا ایک فائدہ بھی نہ کوئی ثواب ملا ہے ہمیں اور نہ ہی اس کا کوئی آثار مرتب ہوئے نہ اس سے کوئی بلہ ٹر لیے کچھ بھی نہیں ہوا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے اندر اس سلسلے میں یہ چیز آتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا کریں روزانہ اس انداز سے مستحق تک پہنچانا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں اسی کام کے لیے مدرسے نے ایک صندوقچی باقادہ یا ایک باکس جو ہے وہ ایک ڈیزائن کیا تھا یہاں پر اور اور اس کے لیے کہ جب اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ اسی وقت صدقے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا بھئی اس میں چاہے ہم دراز میں ڈالیں یا اس باکس میں ڈالیں فرق یہ ہوا کہ تمام غریبوں کے امور کا جو نگران ہوتا ہے وہ حاکم شرعہ یا اس کا نمائندہ یا وکیل ہوتا ہے اور ہم نے جو مدرسے کی جو باکس ہے وہ حاکم شرعہ سے باقادہ اجازت یافتہ باکس ہے یعنی غریبوں کے امور کا نگران یا تو غریب خود آپ کو اجازت دے دے دیکھیں بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں مثلا آپ نے اگر کسی غریب سے بات کر رکھی ہو کہ جناب میں ایک مہینے بعد آپ کو جو پیسہ جمع ہو جائے گا آپ کو لا کر دوں گی تو میں کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اپنے پاس آپ پیسے نکال نکال کے جمع کرتی رہوں اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو جیسے ہی آپ نکال کر دراز میں ڈالیں گی اپنے پاس کسی جگہ پر رکھیں گی وہ فوراں صدقے کے فائدے دلوا دے گا ایک تو طریقہ یہ دوسرا طریقہ علماء نے یہ بتایا کہ اگر آپ کسی کو جو کہ ابھی آگے چل کا تفصیل سے آئے گا بھی کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے قرضے کو آپ اس کے اندر کاؤنٹ کر لیجے صدقے کو آپ کاؤنٹ کر لیں کہ یہ جو میں نے قرضہ اس کو دیا ہوا تھا اس میں سے میں نے پچاس روپے مائنس کر دی اب یہ اسی وقت صدقے کا فائدہ آپ کو حاصل ہو گیا فقط دماغ میں ایک ہلکا سا خیال لاتے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پھر کیا کریں روزانہ تو پہنچانا ممکن نہیں ہو سکتا ہمارے لئے تو یا تو حاکم اشارہ سے اجازت لیں جو غریبوں کے امور کا نگران ہے یا خود غریب سے اجازت لیں آپ جو کہ خود ہی اگر اجازت دے رہا ہے تب بھی اسی وقت فائدہ مل جائے گا تو یا پھر اس باکس کے اندر ڈالیں جو کہ پہلے سے حاکم اشارہ سے اجازت یافتہ جو باکس ہے اس میں ڈالتے اس کے فائدے مل جائیں گے تو اس انداز سے یا پھر قرضے کو آپ صدقہ قرار دیتے ہوئے کچھ ایماؤنٹ مائنس کر دیں مثلا کسی کو آپ نے دیئے ہوئے ہیں ایک ہزار روپے قرضے کے طور پر اب آپ روزانہ کہیں گے دو دو روپے میں روزانہ اس میں سے مائنس کر رہی ہیں آپ کا ارادہ بھی واپس لینے کا نہیں ہے اور روزانہ وہ صدقہ شمار ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب وہ ہزار پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یعنی روزانہ آپ کو صدقہ کا فائدہ اس انداز سے ملتا رہا اچھا اب دیکھیں جو صدقے کے اندر یہ چیز ڈالنا اس باکس کے اندر یہ ایسے افراد کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کہ جو بیرون ممالک میں قیام پذیر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں پر نہ مستحق ملتا ہے پہنچانا بھی بہت مشکل تو وہ اس انداز سے ہمارے مدرسے کی صدقہ جو باکس ہو یا کوئی بھی اور ایسی ارگنیزیشن کی جن کے پاس جو حاکم شرح سے اجازت یافتہ ہو وہ لے کر اپنے پاس رکھیں اس طرح سے وہ روزانہ ان کا صدقہ شمار ہو جائے گا اچھا اس باکس کے اندر صدقہ ڈالنا یہ خود بہت ایک اہم چیز ہے اور یہ بڑے بڑے علماء بھی کرتے ہیں جیسے کہ آیت اللہ جعفر صبحانی کا ایک کلیپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس حطتے کا باکس انہوں نے ڈالا اور اس انداز سے حالانکہ مختصر ترین تھا لیکن ایک آپ کو صرف دکھانے کے لیے کہ ان باکسز کے اندر باقیدہ ایران کے اندر یہ رائج ہیں اس قسم کے باکسز ایران کے اندر یہ سسٹم ہے کہ وہاں پر جگہ جگہ لگے ہوں اور ظاہر ہے وہاں پر حکومت اسلامی ہے تو اس میں ڈالتے ہی یہ تمام فائدے حاصل ہو جاتے ہیں چاہے سامنے کوئی فقیر بیٹھا ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ میں دے دیں یا اس باکس کے اندر ڈال دیں اور جگہ جگہ یہ باکس ایران کے اندر لگے ہوں اور مختلف شکلوں کے ہیں لوگ آتے جاتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حکومت اسلامی ہے کیونکہ تو اس سارے حکومت اسلامی کے اندر میں ادارے چل رہے ہیں اس میں ڈالتے ہی اس کے سب فائدے حاصل ہو جاتے ہیں البتہ وہاں پر بھی سب کچھ ہوتا ہے چوری چکاری اور اس صدقے باکس کو توڑ تار کے لوگ اس کے اندر سے لے جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے پورا ایک ملک ہے اور ہر قسم کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا صدقہ ایڈوانس میں دیا جا سکتا ہے مثلا ہم نے کسی کو تو میں نے ابھی جیسے کہ آپ کے خدمت میں بیان کیا کہ صدقے کو ایڈوانس میں بھی دیا قرضے کے طور پر آپ دے دیں چاہے اب اس سے یہ بھی کہہ دیں کہ میں یہ واپس نہیں لوں گا یا مثلا اس طرح کے بھی کچھ اس کو اشارہ دے دیں کہ یہ ضروری نہیں کہ واپس کیا جائے یعنی علماء نے بعض وقت اس قسم کے جملے بھی ہمارے استاد محترم نے استعمال کی کہ چاہے اس کو یا ورنہ کہہ کہ بھائی میں بلا وجہ کیوں قرضہ لوں آپ سے مجھے تو نہیں چاہیے قرضہ جاؤ گر واپس ہی کرنا ہے تو آپ اسے کوئی اتمنان دلوا دیں کسی بھی طریقے سے لیکن دیں اس کو یہ قرضے کے طور پر اور اس کے بعد پھر اس میں سے مائنس کرتے رہیں دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ایڈوانس میں ہو سکتی ہیں جیسے آگا سستانی کا تو خیر بالکل ایک الگی نظریہ ایک الگی نظریہ وہ تو کہتے ہیں کہ نماز شب کا وقت فوراں نماز عشاء کے بعد ہی ہے یعنی سمجھیں کہ اسی ٹائم پر ہی مغرب کے وقتی سے شروع ہو جاتا ہے لیکن ظاہر ہے غرب عشاء پہلے پڑھیں گی اس کے بعد پھر وہ نماز شب کو پڑھیں گی تو لیکن وہ علماء جو کہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد ہی پڑھی جا سکتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ رجا کی نیت سے اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن رجا کی نیت سے یعنی نماز شب کو ایڈوانس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن علماء اس میں فرما دیں کہ اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء اگر آپ کوئی شخص مثلا اسے پتا ہے کہ میں سویا تو اب نہیں اٹھ سکوں گا سویا تو نہیں اٹھ سکوں گا تو پھر یہ اس کے لئے بہتر ہے کہ یہ پہلے پڑھنے سے کے بجائے یہ نماز شب کو قضا کر کے پڑھیں یعنی نماز شب میں وقت سے پہلے اس کو پڑھ لینا آدھی رات سے پہلے رجا کی نیت سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو قضا کر کے بعد میں پڑھیں البتہ پڑھ سکتے ہیں پہلے بھی البتہ رجا کی نیت سے آغش استانی کے علاوہ وہ تو بیسی اجازت دیتی ہیں اسی طریقے سے غسل جمعہ ہے جیسے غسل جمعہ میں الٹا مسئلہ ہے اگر کسی کو پتا ہے کہ پانی مجھے جمعہ کے دن اویلیبل نہیں ہوگا تو وہ جمعہ رات کو غسل جمعہ کر سکتا البتہ ہفتے کی دن قضا بھی کر سکتا ہے اس کی اگر پانی اویلیبل نہیں تھا تو کونسی چیز زیادہ بہتر ہے قضا کر کے ہفتے کی دن اس غسل کو کریں گے ایک دن پہلے کر لیں وہاں پہ مسئلہ الٹا ہو گیا کہ اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک دن پہلے کر لیں اسی طریقے سے بہت ساری عبادت ایسی ہیں کہ نافلہ سب جتنا قریب فجر سے قریب ہوگی اس وقت پڑھی جائیں گی البتہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں نافلہ سب کو فوراً نماز شب کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اتنا پہلے بھی اس کو اس انداز سے پڑھنے کی اجازت مل جاتی اور اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے صدقے کے زمین میں مسائل میں کہ کیا قرضے کو صدقے میں محسوب کیا جا سکتا ہے تو یہ تو بھی بار بار اس کا تذکر آ گیا کہ جی ہاں جو ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے صدقے میں اس کو محسوب کر سکتے ہیں صدقے میں اسے محسوب کیا جا سکتا اور کاؤنٹ کرتے جائیں کہ کتنا ہم نے اس میں سے صدقہ اس کو مائنس کر دیا ہے یعنی اتنا قرضہ مائنس ہو گیا البتہ ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا خومس کو قرضہ معاف کرنے میں محسوب کر سکتے ہیں مسئلہ ہم نے کسی سید کو قرضہ دیا ہوا ہے اور ہمارے خومس کی تاریخ آ گئی تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود سے ایزیوم کر لیں جیسے ہم صدقے میں کرتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے نا میں نے اتنے پیسے سیم سادات کے اس کو معاف کر دی کیا یہ ہو جائے گا ایسا تم علماء فرماتے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور احتیاط واجب کی بنا پر احتیاط لازم کی بنا پر ایسا نہ کیا جائے یا تو حاکم شرح سے اس کی اجازت لی جائے یا پھر اس شخص سے اس کی طرف سے وکیل بن کر اس شخص کی طرف جو آپ سیم سادات والا ہے اس کی طرف سے وکیل بنے کہ یہ پیسہ جو مجھے آپ کو دینا ہے اس کو میں جو ہے وہ سیم سادات میں کاؤنٹ کر لوں یعنی اگر آپ اس کی طرف سے مستق سید کی طرف سے سیم سادات میں اگر وکیل بن کے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اجازت ملے گی یا حاکم شرح سے اجازت ہو ورنہ خود قرضے کی جو رقم ہے اس کو خمس میں محسوب نہیں کر سکتے یعنی قرضے کو منحہ کرنے میں اس خمس کو حساب نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے کہ صدقے کے اندر کیا جاتا ہے تو یہ ایک دماغ میں ایک بات رہنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو اس انداز سے لیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جسے صدقہ دیا جائے اس میں کیا شرطیں ہونی چاہییں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا کافر کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں کافر کو صدقہ دیا جا سکتا البتہ دو کافر ایسے ہیں جنہیں صدقہ نہیں دے سکتے اچھے یہ لوگ بہت زیادہ یوں پوچھتے ہیں کہ مثلا ہمارا کوئی ملازم ہے وہ مثلا کرسچین ہے کیا اس کو صدقہ دینے کی اجازت ہے کوئی ماسی ہے اس انداز کی یا کوئی اور کام کرنے والا ہے یا جو عام طور پر گھروں میں جمع دار اور اس قسم کے جو افراد آتے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں تو کہ ہم صدقہ کی نیت کر سکتے ہیں تو جی ہاں کافر کو صدقہ دیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں البتہ دو کافر ایسے ایک تو کافر حربی جن سے مسلمان حالت جنگ میں ہوں اس کافر کو صدقہ نہیں دے سکتے اور ایک ناسبی دشمانہ نے اہلِ بیعت کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا مصطب صدقات بھی نہیں دے سکتے تو یہ ان دو کے علاوہ باقی تمام کافروں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے اور جو عام مسلمان ہوتے ہیں ان کو صدقہ دینا تو جی ہاں عام مسلمانوں کو بھی جو کہ غیر شیعہ جو عام مسلمان ہیں ان کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فاسق و فاجر افراد ہیں ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے بہت سے ہمیں اس طرح کے ہیروینچی نظر آتے ہیں ہیروین ایڈکٹس نظر آتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کھلم کھلا گناہ کرنے والے اور حرام مختلف کام کرنے والے کیا ان کو صدقہ دے سکتے ہیں تو جواب ہے کہ جی ہاں ان کو صدقہ دینا جائز جائز ہے البتہ بہرحال زیادہ سواب یہ ہے کہ آپ کسی مومن کو صدقہ دیں زیادہ سواب یہ ہے کہ آپ کسی دیندار کو صدقہ دیں زیادہ ثواب یہ ہے کہ اسی پریزگار کو صدقہ دیں اور اس میں بھی جو ہم نے پچھلی دفعہ کٹیگریز بتائیں تھی کہ اگر آپ کا پڑوسی ہے اور عالم دین ہے یا دینی طالب علم ہے اس کو صدقہ دینے کا ثواب بڑھتا چلا جائے گی اور رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اس کی اور زیادہ سے زیادہ یعنی کیا اسکن کے اندر ویریئیشن ہے نئی کافر کو بھی دے سکتے ہیں عام مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں حتیٰ کہ فاسق و فاجر افراد کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے اچھا اب اس کی بات آتا ہے ایک مسئلہ لوگ عام طور پر عقیقی کا گوشت نہیں کھاتے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے عقیقہ صدقہ نہیں ہے عقیقی کا حکم بالکل الگ ہے اس کا صدقے سے کوئی تعلق نہیں اور وہ کہ خود انتہائی تفصیلی موضوع ہے جو کہ کبھی اور ہم انشاءاللہ جب اس کا موقع کبھی آئے گا تو سوق بیان کریں گے لیکن عقیقہ صدقہ نہیں ہے اور اگر صدقہ ہوتا بھی تب بھی آپ نے سنے لیا کہ اس کو تمام لوگ استعمال کری سکتے ہیں حتیٰ کہ سعادات کو بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے البتہ عقیقی کا اہم میں احکام کچھ الگ ہیں اس وجہ سے ماں کے ادبار سے یا ایسے قریبی خونی رشتہ داروں کے حوالے سے کچھ یا اس شخص خود اس چیز کو کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا اس کے احکام کچھ الگ ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے اس کا حکم الگ ہے عقیقہ ایک الگ حکم ہے صدقہ ایک الگ حکم ہے اور عقیقہ صدقہ نہیں ہے اور اس کے کافی تفصیلی مسائل بھی ہیں جو انشاءاللہ ابھی تو نہیں لیکن اب کسی اور موقع پر اسی انداز سے کہ کیا ماں باپ کو صدقہ دینا یا دیگر رشتہ داروں کو صدقہ دینا یا اپنے بچوں وغیرہ کو صدقہ دینا کیا اس کی اجازت ہے تو جی ہاں عام طور پر جو مستحب چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تو آپ سننے چکے ہیں اس کو دینے کا ثواب اور زیادہ اور اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں اچھا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مومن کسی غیر مومن سے صدقات وصول کر سکتا غیر شیعہ سے تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں مومن کسی غیر مومن سے بھی صدقات کو وصول کر سکتا یعنی اگر وہ کہیں سے اس کو بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ فلان رفاہی آرگنازیشن ہے چیریٹی ورک کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ پیسہ بانٹ رہے ہیں تو اگر کسی کو واقعی ضرورت ہو تو ان آرگنازیشن سے جا کر ان صدقات کو لے سکتا پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صدقہ دیتی وقت یہ بتانا ضروری ہی کی صدقہ دیا جا رہا ہے تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں بتانا ضروری نہیں ہے اور آپ کسی بھی عنوان سے صدقہ دے سکتے ہیں تحفہ کی طور پر بھی دے سکتے ہیں کسی بھی طرح سے کسی بھی عنوان سے اس کے قبضے میں وہ چیز چلی جائے وہ صدقہ شمار ہو جائی اور بتانا ضروری نہیں کسی طرح سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عینِ مسئیبت کی وقت صدقہ کیسے دیں اینے مصیبت کیا اب دیکھئے مثلا جہاز میں ہم جا رہے ہیں اسی وقت انتہا زیادہ تربولنس شروع ہو گئی اب جہاز میں کس کو لے جا کر صدقہ دیں دیں صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والی چیز ہے اب آگئی یہ مصیبت جہاز حچکولے لے رہا ہے مثلا اب کیا کریں کس کو صدقہ دیں یا مثلا بہت ساری ایسی صورت حال ہو رہی ہیں مثلا زلزلے آ رہے ہیں سونامی آ رہے ہیں کوئی بھی ایسی قدرتی آفت ہے اس وقت کس کون سے مستحق کو لے جا کر ڈھونڈنے گلی محلوں کے اندر نکلیں گے صدقہ دینے کے لئے ہو تو آ جائے گی سر بے مصیبت اس وقت اس وقت موقع پر کیا کیا جائے یا مثلا اس انداز سے اگر کوئی بیمار ہو جائے این رات کے وقت رات کے تین بجے چار بج اس وقت کس کو لے جا کر صدقہ دیں تو وہی تمام طریقے اس موقع پر جو اس سے پہلے ہم نے عرص کی یا تو اگر کسی غریب کو آپ نے کوئی قرضہ دیا ہوا ہے اس کو قرضے کی رقم میں سے مائنس کر دیں یا حاکم اشارہ سے آپ پہلے سے اجازت لے کر رکھیں یا کسی غریب سے اجازت لے کر رکھیں یا اگر کبھی ایسا موقع ہو جائے جہاز بغیرہ میں بھی تو آپ نے ابھی سنا کہ صدقہ جو کسی اس سے پہلے بھی انہیں بیان کیا تھا کسی غنی کو بھی دیا جا سکتا ہے کسی امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے ہٹے کٹے کو بھی دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی طرح سے مثلا اپنے برابر والے میں کوئی رشتدار ہے دوست ہے جہاز میں ساتھ ٹریبل کر رہا ہے آپ نے وہ پیسے اس کو پکڑا دی اس کو بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ردے بلا کے طور پر ابھی ہم آگے چل کر وہ غلط کانسیپٹس لوگ یہ عام طور پر سمجھتے ہیں جیسے کوئی بلا اس کے اندر کوئی لپٹ گئی ہے اس چیز کے اندر اور وہ بلا اس آدمی کے ذمہ میں چلی جائے اس کو صدقہ دیا جا رہا ہے ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں تو بہرحال اچھا صدقہ تمام بلاوں کو ٹالتا ہے البتہ مشہور ہے آج کل کہ سوائے ایک بلا کے جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے تو صدقہ ویسے تو تمام بلاوں کو ٹالنے والا ہے لیکن ایک بلا سے انسان کا پیچھا نہیں چھوٹتا یہ تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں شوہر و بیوی کے حوالے سے لطیفے بنائے گئے ہیں کہ جیسے ان میں ہر وقت مخالفات ہر وقت لڑائی جھگڑا جو اسلام کا حکم ہے کہ عمر کے کسی حصے میں بھی پہنچ جائیں آپس میں وہی الفات محبت وغیرہ سب برقرار رہنی چاہیے جیسے عمر کے کسی بھی حصے میں اور اسلام کے اندر ایسا کوئی کانسپٹ نہیں ہے جیسے جیسے بات گزرتا جائے گا ایک لقمہ بھی کھلانا اس کے موں میں ڈالنا یہ بھی صدقہ شمار ہوتا اور ایک خاتون تو ایسی تھی حضرت خدیجہ تاہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کے روایتوں میں کہ اگر سو سرخونٹ جو دو کوہن والے ہوتے ہیں ایک ترتیب میں کھڑے کر دی جائیں اور ان کے برابر میں حضرت خدیجہ تاہرہ کا مال رکھ دیا جاتا تو اللہ کے قسم ان سا اوٹوں میں سے ایک بھی نظر نہ آتا اور پی بی نے آپ سے نکا کے بعد اپنا تمام مال آپ کے قدموں پر نچاور کر دیا تو اس میں یہ ہے کہ اپنے شریک حیات کو کوئی مصیبت اور بلا سمجھنا اسے وہ نہیں ٹل سکتی باقی ہر چیز ٹل سکتا ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں اور یہی وجہ ہے اسلام میں اس حد تک ہے روایتوں میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں یہ اسلام کا اصلاً دیکھا جائے تو حکم ہے البتہ اسی کے اندر ابھی جو اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا اور ایک بات بیان ہو رہی تھی اس کو تھوڑا سا اور ہم بیان کر دیتے ہیں عام طور پر وہی غلطی تاکہ آپ ایک بعمل عالم دین کے مو سے بھی اس بات کو اس غلطی کو سن لیں اور جو حل انہوں نے بتایا ہمارے استاد مہدرم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ اسی طرح سے صدقے کے حوالے سے شیطان ہم سے ایک ٹیکنیکل غلطی کراتا ہے اس کا بیان ضروری ہے آپ کو یہ تو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کو قبر میں فائدہ پہنچائی لیکن طریقہ تو صحیح ہو اور وہ ایک مختصر سی بات قبر کے حوالے سے کل میں کہہ چکا ہوں اس رات کو صدقہ دیں جس رات کو مردہ قبر میں جا رہا ہے ورنہ وہ صدقہ جو بعد میں دیا جائے فائدہ دے گا لیکن پورا فائدہ نہیں دے گا مگر زندگی میں جو آپ صدقہ دیتے ہیں اپنے ردے بلا کے لیے اس میں ایک بہت ہی اہم غلطی کا خیال رکھئے گا صدقہ جس وقت غریب کے ہاتھ میں پہنچتا اس وقت وہ صدقہ بنتا صدقہ ہم اپنی جیب سے پیسے نکالے یہ صدقہ نہیں ہے جب غریب اسے اپنے قبضے میں لے تو یہ صدقہ چناتے تمام مراجع کرام کے رسالے میں جملہ ملے گا اس صدقے میں وَيَشْتَرِتُوْ فِيْهِ الْقَبْضِ قبضہ ضروری ہے سامنے والا غریب جب تک کہ نہیں لے گا وہ صدقہ نہیں ہے ہمارے یہاں ایک رواج یہ چل رہا ہے یہ لوگ گھر میں ایک صندوق رکھ دیا چھوٹا سا باکس علماری کا کوئی خانہ کوئی دراز روز آنا صبح صدقہ نکالتے ہیں ایک درم مثلا اس میں ڈال دیا مہینے بھر کے بعد دیر مہینے کے بعد ایک اچھی خاصی رقم بنی چالیس درم پچاس درم تو پیسی غریب کو دیا یہ صدقہ نہیں ہے یہ صدقہ بنے گا وقت اس دن کا جس دن غریب کو دیا گیا اگر آپ پہلی تاریخ سے روزانہ صدقہ نکالتے ہیں اور ہر مہینے کی تیس تاریخ کو غریب کو پہنچاتے ہیں تو تیسویں تاریخ کی بلائیں تو یہ صدقہ رکے گا کیونکہ یہ اس دن کا صدقہ مگر پہلی سے لے کے انتیس تک یہ صدقہ بنا ہی نہیں صدقہ پھر عرض کر دو پیسے نکالنے کا نام نہیں صدقہ غریب کے ہاتھ میں پیسے پہنچانے کا نام لوگ کہتے ہیں واہ یہ کیا بات ہو میں نے کہا بہت ہی آسان مثال ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھ کے دیا کہ فلان بیماری روزانہ ایک ٹیبلٹ کھائی آپ نے کہا میں روزانہ کیوں کھا تیس تاریخ کو ایک ہٹھا میں تیس گولیاں کھا لوگا پہلے انتیس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور تیسویں دن بھی شاید فائدہ نہ ہو الٹا نقصان ہو جائے ایک ساتھ تیس گولیاں کھانے کا صدقہ دوہ غریب کی مدد کا ذریعہ نہیں لوگ اصل میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ صدقہ غریب کی مدد کا ذریعہ نہیں غریب کی مدد اس میں زمنن ہوتی اصل ہے یہ دوہ اور دوہ اپنے طریقے سے استعمال کی جائے تو فائدہ ملتا اب ایک سوال وہ یہ کہ پھر کیا طریقہ کہ صدقے کا فائدہ بھی مل جائے پہلا تو بالکل واضح بات روز کے روز صدقہ نکالے اور پہنچا دیں غریب کو بلکہ ابھی ابھی جو ایک جملہ میں نے کہا اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی صدقے میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ غریب ہی کو دیا جائے غریب کو دیں سواب زیادہ لیکن اگر غریب نہ ملے کسی کھاتے پیتے کو بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں ہاں وہ آپ کو جوتے مارے اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں آتی کہ آپ کسی سے کہے جی آج میں آپ کو سطقہ دینے آ رہا ہوں وہ الگ مسئلہ لیکن یہ ہمارے یہاں جو غلط فہمی آئے اس کا نتیجہ خیر اور بھی تو دوسرے طریقے ہیں نمبر دو اور نمبر تیر اور نمبر چار مجھے معلوم ہے کہ آپ مسائل سننے نہیں آئے اور اسی لئے میں نے نماز کے مسئلے نہیں پڑھے خمس کے مسئلے نہیں پڑھے صدقے کا ایک مسئلہ فقط اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ صدقہ بیکار نہ ہو کیوں؟ نماز نہ پڑھنے والے بھی ہمارے ہاں صدقہ دیتے ہیں روضہ نہ رکھنے والے بھی ہمارے ہاں صدقہ دیتے ہیں اب سنیے مختصر سے تین طریقے نمبر ایک غریب کے ہاتھ میں پہنچنا چاہئے لیکن اگر غریب کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے اس کو آپ دے دے وہ بھی غریب کہلائے گا کیونکہ اسلام میں نمائندگی یا وقالت چلتی ہے کس کو نمائندہ بنا دے آپ خود نمائندہ بن جائیں کوئی ایسا گھرانہ غریب بیوہ کا یتیم کا جس سے آپ کے تعلقات آپ ان سے کہیں کہ بھائی روز کے روز میں ایک جرم نکالتا ہوں پہنچانا بھی مشکل ہے اور آپ کے لئے بھی فائدہ مند نہیں ہے آپ اجازت دے دیجئے کہ آپ کی طرف سے میں اسے جمع کروں اور تین مہینے کے بعد جب ایک بڑی رقم بنی تو آپ کو بھیجواؤں اگر وہ غریب گھرانہ کہے میں نے اجازت دی تو آپ ہو گئے اس کے نمائندے اب آپ نے صدقہ نکالا اور اپنے پاس جمع کیا نمائندے کے پاس آ گیا ایسا ہے جیسے غریب کے پاس آ گیا اور یہ صدقہ صحیح ہو گیا دوسرا طریقہ وہ یہ کہ اگر یہ طریقہ ذرا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایک کو پابند ہونا پڑے گا اسی آدمی کا جس سے آپ نے اجازت لی دوسرا کسی کو پیسے دیے جاتے ہیں اس پر دھونس جمع نہیں کے دی اگر ہم اس سے نمائندگی لے تو ہمیں اس سے جھکنا پڑے گا یہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تمام غریبوں کے نمائندے کا نام ہے امام ان کی غیبت میں نائب امام اور نائب امام اپنے نمائندے آپ کے شہر میں بھیجتے ہیں اگر کسی بھی مشتہد کے وکیل سے اجازت لے لی جائے تو مشتہد کے وکیل کو مشتہد کی طرف سے حق ہے اور مشتہد کو اصل میں امام کی طرف سے حق ہے کہ وہ تمام غریبوں کی طرف سے آپ کو اختیار دے دے یعنی اگر آپ اپنے گھر میں مہینہ دو مہینہ پیسے جمع کرنا چاہے نائب امام کے وکیل سے اجازت لے لیں وہ اجازت دے دیں تو غریب کے پاس گئے بغیر آپ کا روزانہ والا پیسہ صحیح صدقہ ہے اور تیسرا اور آخری مسئلہ جس کے بعد غالباً آپ کا صبر بھی جواب دینے والا اور وہ یہ تیسرا ایک اور قریقہ اسلام میں وہ یہ کہ صدقہ ایڈوانس میں جیا جا سکتا ہے قرضے کی نیت سے اس سے ملتا جلتا مسئلہ یاد آگئے رمضان میں ایک مسئلہ آتا ہے فطرہ شرن فطرہ واجب ہے چاند رات کو لیکن ساری خریداری چاند رات سے پہلے ہو جاتی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے غریب کو چاند رات کو لے جا کے فطرہ دیو تو اتنا کم وقت ہوگا کہ شاید یہ اس بیچارے کے کسی کام بھی نہ سکے چنانچہ فطرے کے بارے میں یہی مسئلہ پوچھا جاتا علماء جو جواب دیتے ہیں وہ صدقے میں بھی چلتا کیا کہتے ہیں علماء ٹھیک آپ چاند رات سے پہلے رمضان کے شروع میں بھی دے دیں مگر اس کو قرضے کے نام سے دیں اور چاند رات کو دل ہی دل میں یہ ایجیس کر لیں کہ میں نے فلا غریب کو قرضہ دیا میں اتنا فطرہ نکال کر اس قرضے میں ایجیس کر کے اس کا قرضہ ماف کرتا ہوں اور یہ بالکل صحیح ہو گیا غریب کو وقت سے پہلے اور آپ کا فطرہ بھی دلکل ٹھیک ہو گئے یہی طریقہ صدقے میں بھی چلتا کہ آپ کا اندازہ کہ تین مہینے میں آپ سو درم صدقہ نکالتے ہیں آپ نے پیشگی کسی غریب کو سو درم دے دی کہا کہ میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ قرضہ بعد میں ادا ہو جائے گا فکر مند نہ ہونا روزانہ اپنے دل میں نہیں ہے کہ وہ سو درم فلا غریب پر باقی ہیں میرا قرضہ یہ ایک درم میں نے اس میں سے معاف کیا بطور صدقہ یہ پورا صدقہ بن گیا اپنے سارے فائدے اور سارا ثواب لے کے آیا دوسرے دن دوسرا درم تیسرے دن تیسرا درم اس طرح ایڈوانس میں قرضے کے نام پر پیسے دے دیجئے غالباً تو آپ نے دیکھا کہ مالانہ مہترم نے اپنے مخصوص انداز میں اس مسئلے کو بہت زیادہ کلئر کیا اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا صدقے کی رقم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ اکثر لوگ بہت زیادہ پوچھتے کہ مثلاً صدقہ باکس ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اور ہمیں کبھی کسی اس میں کچھ چینج کی ضرورت پیش آئی کوئی چھوٹے سکھوں کی ضرورت پیش آئی ہمیں اپنے پیسوں کو توڑنا ہے اس انداز سے تو کیا ہم اس میں سے وہ پیسے نکال کر اس کے برابر کی رقم اگر ڈال دیں تو کیا ہی کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک وہ چیز آپ کے اپنے پاس رہتی ہے آپ سے مراد یہ کہ مثلاً اگر کوئی شخص صدقے کی نیت سے کچھ پیسے نکال کر ویسی جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ دراز میں ڈال رہا ہے کسی اور جگہ تو کیونکہ ابھی وہ دوسری کی ملکیت قرار ہی نہیں پایا ہے اور ابھی آپ ہی کا اپنا پیسہ ہے تو آپ جب چاہیں اس کے اندر اس میں سے کوئی چیز کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کو توڑ بھی سکتے ہیں اس کو جو ایکسچینج میں کچھ اس کے چھوٹے نوٹ یا چھوٹے سکھے بھی اس میں سے لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ حاکم اشارہ کی اجازت یافتہ صندوقچی یا باکس اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے تو اب اس کے اندر سے لینا یہ اب کیونکہ ہو گئی ہے کسی اور کہ آپ وکیل بن گئے تھے اور اس کے قبضے والی جو چیز تھی وہ آپ کے پاس یہ رکھی ہوئی تھی تو آپ یا تو حاکم اشارہ اس کے نمائندی کے کر اجازت لینے اس مسئلے میں یا اگر اس غریب نے آپ کو پہلے سے اجازت دی ہوئی ہے آپ نے اجازت لی ہوئی ہے کہ بھئی اگر کچھ پیسو کی مجھے ضرورت پیشائی کھلنا وغیرہ کرنے کی تو میں تمہارے اس رقم سے لے سکتا ہوں وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے اور ہمارے جو یہ جو باکس ہے اس میں عمومی اجازت بھی ہے اور مجتحد کے نمائندے کی طرف سے کہ چاہیں تو اس میں سے جب بھی کوئی کھلنا وغیرہ لینا ہو تو اس باکس میں سے لیا جا سکتا ہے تو پہلال یہ اصلان ایک ویسے صدقے کی رقم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ان لوگوں کی یا تو ہمارا اچھا کیا بیوی شوہر کے مال کو صدقہ کر سکتی مثلا شوہر نے بیوی کو دیئے گھر کے خرچے کچھ کچھ پیسے اور وہ اس سے صدقہ کر رہی ہے اس شوہر کو بتائے بغیر اپنے کسی رشتدار کو مثلا دے رہی ہے کہ اس کی اجازت ہے تو جواب یہ ہے کہ شوہر کی جب تک اجازت نہ ہو یا اس کا یقین نہ ہو کہ شوہر ہنڈیٹ پرسنٹ ٹو ہنڈیٹ پرسنٹ کہ شوہر اس میں بالکل راضی ہوگا تب تک بیوی ایسا نہیں کر سکتی بیوی شوہر کے مال کو صدقہ نہیں کر سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر تو یا تو شوہر سے پہلے سے اجازت لے لیں تو پھر وہ چیز صحیح شمار ہو جائے گی ورنہ پھر آپ کو اس کی اجازت نہیں ملے گی ہاں البتہ بیوی اپنے مال کو شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی اس میں کوئی حرمات یا کوئی حرام ہونے والا پہلو نہیں ہے اس کے اپنے جیب خرچ کے پیسے تھے چاہے اپنے کسی رشتدار کو دے کسی فقیر کو دے کسی کو بھی دے اپنا مال اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے چاہے شوہر ناراض بھی کیوں نہ ہو تب بھی وہ اپنے مال کو خرچ کر سکتی لیکن شوہر نے مثلا دیئے تھے گھر کے خرچے کے پیسے اور اس میں سے نکال کے وہ کسی اور جگہ پہنچا رہی ہے اس کی اجازت کے بغیر تو پھر یہ اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ شوہر نے الگ سے پہلے سے اس کو کوئی پرمیشن دی ہوئی اسی طرح سے حکومت سے ملنے والے منافع پر جو صدقے کی واجب صدقے کی صورت ہوتی ہے مثلا گورمنٹ کی سیوینگ سکیم اس میں پیسہ رکھوائے ہوا ہے فکس ڈیپوزٹ کروایا ہوا ہے گورمنٹ کی جو پیسے انداز سے منافع کے طور پر ملتی ہیں اس میں پچاس فیصد غریبوں کا حق ہوتا ہے اور اس صدقے کو نکالنا اتنا واجب ہے کہ لوگ اب سے بیس بیس سال پہلے کی بھی جو رقمیں انویسٹ کر کے کھا چکے ہیں ان سب کا وہ جو مال انہوں جب تک اس صدقہ نکال کے غریب کو نہیں دیا جائے گا تب تک بقیہ پچاس فیصد منافع حلال نہیں ہوتا ہے آگا سیستانی کا آگا خوئی وغیرہ کا یہی مسئلہ ہے البتہ رہبر معظم وغیرہ کا مسئلہ اس سے تھوڑا چاہ علاقی تو لیکن ان کی تقلید میں جو افراد ہیں تو وہ حکومت سے ملنے والا جو پچاس فیصد یا حکومتی اسکیمو ان سے جو پیسہ مل رہا ہے فکس ڈیپوزٹ میں جو پیسہ رکھا ہوا تھا حکومت والا وہاں سے جو پروفٹ ملا ہے اب تک جتنے استعمال پہلے کر بھی چکے ہیں ان سب کے بھی اب تک مقروض ہیں اور ان تمام غریبوں تک وہ پچاس فیصد جو وہ استعمال کر چکے ہیں وہ غربہ تک پہنچانا پڑے گا یا حاکم اشارہ سے باتچیت کر کے اس کی کچھ مقدار کم کی جائے گی یہ جو پچاس فیصد ہے اس میں حاکم اشارہ کے پاس جا کر ہم پچاس فیصد نہیں دینا چاہتے ہیں لوگ اکثر گورمنٹ حکومتی سکیموں پیسہ رکھواتے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا سا پروفٹ عام بینکوں کی نسبت زیادہ ملتا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ پچاس فیصد غریب کو دینے کے بعد تو ان عام بینکوں سے بھی کم ہو جاتا ہے وہ پروفٹ تو پھر ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر وہ اپنی حالت زار مجتحید تک پہنچائیں یا ان کے کسی ایسے نمائندے کہ جس کو اختیار ہو اس بات کا اور اس پچاس فیصد کو کم کر کے دس فیصد وغیرہ تک لے آئیں اگر ایسا کرنا ممکن ہے تو وہ کریں ورنہ اگر ممکن نہ ہو یا ہم ہاں سے اجازت نہ ملے تو پھر ان کو اتنا ہی پیسے پچاس فیصد تو ویسے ہی انہوں نے پہلے سے پرمیشن دی ہوئی ہے اور باقی پچاس فیصد جو ہے وہ خود استعمال کر سکتے ہیں اور پچاس فیصد جو ہے غریب تک پہنچانا لیکن آپ چاہیں کہ غریب کو میں کم دوں اور باقی زیادہ پروفٹ اپنے پاس رکھوں کیونکہ ہماری خود بھی گزر بسار اسی پر ہوتی ہے تو حاکی میں شرح سے جا کر بات کرنی پڑے گی اس کے سامنے اپنا کیس رکھنا پڑے گی اور پچھلے جو اس انداز کے پروفٹ کھا چکے ہیں وہ ان سب کے بھی آپ مغروض ہیں اور ان سب کو اس کے بالوں کے وزن کے برابر جو چاندی صدقہ کی جاتی تو بہرحال اس کا ایک الگ حساب کتاب ہے مستحبات کے اندر یہ چیز آتی ہے لیکن وہ بھی صدقہ ہی ہے تو اچھا ایک بات اور بتا دی جائے کہ یہ ساتھویں روز کا مستحب ہے سر کو منوانا بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بڑے بڑے ہو گئے اور ان کا ابھی تک عقیقہ نہیں ہوا تھا وہ جو عقیقہ کی بات بیان ہو رہی وہ افراد کے جن کا عقیقہ ابھی تک نہیں ہوا تو جب بھی عقیقہ بعد میں کبھی ہوتا ہے وہ اپنے سر کو منوانتے ہیں تو یہ خیر منوانتے ہو سکتے ہیں کبھی بھی لیکن جو مستحب ہے وہ فقط ساتھویں روز کا مستحب یعنی یہ گنجہ ہونا ساتھویں دن ہو جانا چاہیے اگر سات دن مکمل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد کبھی بھی گنجے وغیرہ ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی سواب نہیں لیکن لوگ اس کو عقیقہ سے مربوط چیز سمجھتے ہیں عقیقہ بھی کیونکہ ساتھویں روز کرنا مستحب البتہ عقیقہ کے اندر یہ ہے کہ جاگر نہیں ہوا تو بعد میں بھی کبھی پوری زندگی میں کبھی بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا استحباب باقی رہتا لیکن بال منوانے کا استحباب ساتھویں روز ختم ہو جاتا ہے اس کا مستحب تو بوڑے اگر جو ہو گئے ہیں یا عمریں ان کی گزر گئی ہیں اور اب عقیقہ ہو رہا ہے تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گنجے وغیرہ ہوں اور صرف عقیقہ بھی کروا لیں تو کافی اس کا سواب اب نہیں ملے گا سر کے بال منوانے کو اور بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بال منوانے جائیں سیونت ڈے میں ساتھویں روز اس کے وزن کے برابر چاندی جو ہے صدقہ کی جائے یا اس کی مالیت جو ہے وہ صدقہ کی جائے اور اس کو بھی کوئی بھی سید بھی لے سکتا ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بیان گیا کہ یہ تمام چیزیں بھی مستحب صدقاتی سید لے سکتا اور اچھا اب ایک چیز اور دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سعادات کے ساتھ خود اپنوں نے بہت مظالم کی دیکھیں آل محمد پر خونس بند کرنے والے جو افراد تھے کیونکہ ان کے پر صدقہ زکاة لینا یہ جو واجب صدقات ہیں وہ لینا پہلے سے ہرام تھا غیر سعادات کے لہٰذا ان اموال سے تو ایک لحاظ سے قانونن محروم ہوئی گئے تھے اور خونس کو بھی انہوں نے ریاستی مسلحتوں کی بنا پر ڈھال بنا کر اسے بھی حرام قرار دیا تھا نہ آل محمد کو یا سعادات کو اس کے بعد نہ ادھر سے کچھ ملے اور نہ ادھر سے کچھ ملے اور اس طرح سے وہ ایک مسلم معاشرے میں بے قدر و قیمت ہو کر رہ جائیں یہ ایک سیاسی گیم تھا بہت بڑا اس کو لوگوں نے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا یہی آج کل سعادات کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ زکاة ان کے لیے ویسی حرام ہیں غیر سعادات کی خونس کے لیے بھی اب نارے لگنے شروع ہو گئے کہ ہم خونس کی بحث میں بیان کر چکے ہیں کہ نہیں غیبت امام میں دینا ضروری نہیں رہا ہے اور اس سے بھی محروم کر دیا گیا فطرے سے بھی محروم کر دیا گیا آپ جو مستحب صدقات وغیرہ تھے ان سے بھی محروم کر دیا گیا گویا سعادات کو معاشی ایک لحاظ سے پیس کے رکھ دیا جائے ان کا ایک مکمل اقتصادی بائیک آؤٹ ہو جائے اس سازش میں غیروں کے ساتھ ساتھ اپنے مومنین بھی بلواسطہ یا بلاواسطہ طور پر یا جانتے بوچھتے یا ان جانے کے اندر شریک ہو رہے ہیں تو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جیسے آقا خوی نے بھی کہا کہ ان کو شفاعت کی امید پیدا ہو چلے گی رسول کی اور ان کو محروم نہ کر پھر ایک سوال ابھی میرے پاس تحرینن بھی لکھا آیا تھا اور یہ بات بیان کرنی تھی کہ جو ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لئے صدقہ دیتے ہیں کہ امام زمانہ کا صدقہ کسے دیا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں فقط سعدات ہی کو جا سکتا ہے بہت لوگ سوالات اچھکر اس کے پوچھتے ہیں تو اس کا جواب یہ کہ امام زمانہ کا صدقہ بھی اسی انداز سے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے جیسے کہ عام مستحب صدقات کا جو حکم ہے البتہ یہ ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا کسی دیندار متقی پریزگار عالم دین طالب علم جتنا افضلیت والا کیونکہ جس چخصیت کے لئے صدقہ دے رہے ہیں اس چخصیت کے حوالے سے بہتر سے بہتر جگہ تلاش کی جائے صدقہ دینے کے لئے اور آگے سستانی وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں کہ مستحب عام صدقات کے اندر بھی جتنا فضیلت والے افراد آپ تلاش کریں گے اتنا سواب بڑھے گی پھر ایک سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کے لئے صدقہ کیوں نکالیں اس کا جواب ایک دفعہ امام زمانہ کے سلسلے میں جو ہماری گفتگوئی تھی پندرہ شابان کی اس میں بھی آ چکا ہے تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام سے آپ کا ارتباط ہوتا ہے صدقہ دینے کی وجہ سے یعنی آپ کا ایک رابطہ برقرار جو ہے وہ رہتا ہے امام سے اور دوسری بات یہ کہ امام زمانہ اللہ السلام کی عمر مبارک بہت طویل ہے خدا کے فضل و کرم سے اور لیکن عمر طویل ہونے کے باوجود بھی وہ عادی اور عام طور پر جس طرح سے عام لوگ دنیا کے اندر رہتے ہیں اسی طرح امام زندگی بسر کرتے ہیں علامہ بیان فرماتے ہیں کہ امام زمانہ بیمار بھی ہوتے ہیں تکلیف بھی ان کو ہوتی ہے غمزدہ بھی ہوتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں جس طرح سے عام انسان کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں تو ہم امام کے لئے جو صدقہ نکالتے ہیں اصل میں امام کیونکہ ان بیماریوں یا تکالیف کا شکار ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان تکالیف اور بیماریوں سے بچانے کے لئے اس طرح سے صدقہ دیا جاتا ہے اس طرح میں امام کے لئے بھی صدقہ نکالتے ہیں اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ کا صدقہ نکالنے سے امام زمانہ علیہ السلام خوش ہوتے کہ میرے لئے صدقہ نکال رہا ہے کتنے ایسے افراد تھے جو باقاعدہ خوش ہو کر اپنا کوئی نیک عمل بتا کے ساتھویں امام کی خدمت میں آتے تھے کہ مولا میں رمضان میں چار قرآن ختم کرتا ہوں ایک پیغمبر اسلام کے لئے ایک امیر المومنین کے لئے حضرت زہرہ کے لئے اور ایک جو امام بخت اس وقت موجود ہیں ان کے لئے چار چار قرآن ختم ہو کے خوش ہو کر امام کے پاس آتے تھے اور امام بھی ان کے لئے دعا خیر کیا کرتے تھے تو جب آپ روزانہ صدقہ امام زمانہ کے لئے نکالیں گے تو امام کی ایک دعا بھی آپ کے لئے شامل حال ہو جائے گی اس وجہ سے بھی امام زمانہ کے لئے صدقہ دینا بہت ساری اس کی وجوہات ہیں جن کا ابھی وقت بھی نہیں البتہ کچھ آداب کا خیال کر دیا جائے عام صدقے میں اور امام زمانہ کے لئے باقاعدہ سید ابن تعوس نے امان الاختار کے نام سے جو کتاب ہے اس میں ایک عدب خاص طور پر اس بات کا لکھا ہے کہ اپنے لئے اور اپنے عزیز اقارب اور رشتہ داروں کے لئے صدقہ دینے سے پہلے ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام کے لئے صدقہ دیا جائے کوشش کریں کہ دو آپ سکھے یا دو نوٹ اس طرح سے رکھیں پہلے امام زمانہ کے لئے صدقہ نکالیں آداب میں سے اور اس کے بعد پھر نمبر دو پہ اپنے اور اپنے دیگر رشتہ داروں کے لئے نکالیں ایک دعا بھی ذکر ہوئی ہے جس کا بھی بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن کتابوں کے اندر ہے باقاعدہ کہ جس کے اندر یہی ہے کہ سفر کی ہر ساتھ میں ہر دن و رات ہر امام کی ہر حرکت ہر سکنت زندگی کے شب و روز میں ہر چیز کے لئے میں امام زمانہ کے لئے یہ جو رقم نکال رہا ہوں امام زمانہ کی ہر حرکت اور ہر سکنت کے لئے یہ صدقہ میں شمار کر رہا ہوں تو یہ ایک دعا مانگتے ہوئے امام زمانہ کی زندگی کے تمام پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام کے لئے صدقہ دینا یہ دماغ میں رکھتے ہوئے اور ایک دعا پڑھتے ہوئے وہ اگر انسان نکالے اردو میں بھی دعا اسی انداز سے مانگ سکتا ہے امام کے لئے دیگر دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں تو ایک دعا کرتے ہوئے صدقہ نکالنا یہ بھی آداب میں سے اب ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے وہ ہے حیثیت سے بڑھ کر صدقہ دینا کیسا حیثیت سے بڑھ کر صدقہ دینا دیکھئے خیر ہماری تو ایک آلگی حالت ہے کہ بہت معمولی چیز حیثیت سے بڑھ کر تو چھوڑی ہے حیثیت سے بہت کم تر جا کر ہم صدقہ دیتے ہیں اس میں اخلاص سے نیت کی ذرا کمی کی بھی نشانی ہے اور صدقے میں خلوصے نیت کی بڑی اہمیت اب مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اس ذرا جوادی کے اس کلپ کو دکھا سکوں گا تقریباً دس منٹ کا ہے وہ لیکن بہرحال اتنا اور بیان کر دیا جائے کہ ویسے تو ایک جملہ مشہور ہے کہ لا اسرافہ فی الخیر ولا خیرہ فی الاسراف اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے اور خیر میں کوئی اسراف نہیں خیر میں کوئی اسراف نہیں دیکھیں کتنی چیزیں ہمیں معاشرے کے اندر ایسی نظر آتی ہیں جو اسراف جہاں پر بہت زیادہ ہے اس میں کوئی خیر نہیں اتنا زیادہ کہ پورا پورا اونٹ باقاعدہ کون اس کو کھا سکتا ہے کیا ہے لیکن ایک اسراف ایک ایک دو دو آفرات کیلئے اس طرح سے چیزوں کو کرنا جبکہ دیگر محروم طبقات معاشرے کے اندر موجود ہوں جب عمر المومن کہتے تھے کوئی مال کا ارتقال میں نے کسی جگہ پر نہیں دیکھا یہاں تک کہ یقیناً کسی غریب کا جب تک کہ حق اس میں نہ مارا گیا تو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر البتہ خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں مثلاً کسی کو افطار کرا رہے ہیں غریب بورابہ کو کرا رہے ہیں مومنین کو کرا رہے ہیں اس میں کتنا بھی مال خرچ ہو جائے البتہ یہ خود ایک فقہی مسئلہ ہے کچھ علماء اس کے قائل ہیں کچھ کہتے ہیں کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر نیک کام میں بھی پیسہ خرچ کرنا کہ آپ نے اپنی حیثیت سے بہت بڑھ کر خرچ کر دیا اس کے بعد خود مہتاج کی کے اندر چلے گئے اس کی اجازت نہیں البتہ کچھ علماء نے اجازت بھی دی لیکن عام طور پر افطاروں کے اندر جو عام طور پر لوگ کھانا کھلاتے ہیں سب سے بڑا افطار تو ہمارے آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام سب سے پوری دنیا میں سب سے بڑا جو افطار ہوتا ہے وہ ہمارے آٹھویں امام کے روزے میں ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی پیسہ دینا چاہے لوگوں کو افطار کرانے کے لیے کسی طور پر ابھی میں آگے چل کے جب صدقات کی جو ہمارا دس منٹ بعد دوبارہ جب ہم یہاں پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو اس کے اندر صدقے کی پچاس اقسام کا تذکرہ کریں گے اس میں بھی ایک چیز آئے گی کہ آپ نئے نئے طریقے صدقے کے ڈھونڈیے صدقے کے نئے نئے طریقے کہ صرف یہ ہی نہیں کہ بس وہ ہی آپ نے صرف ایک چیز روزانہ کا باندھا ہوئے کہ اتنے دو روپے تین روپے پانچ روپے دس روپے روزانہ بس صدقہ نکال رہے ہیں نہیں بہت ساری اقسام ہے اس کی تو بہرحال جیسے ابھی آپ نے سنا کہ لا اسرافہ فی الخیر بحثیں کہ اس سے کیا مراد کیا اس کی یہ معنی ہے کہ چراغ جلانے میں یا روشنی کرنے میں کوئی اسراف نہیں جتنی بھی چاہے روشنی کر سکتے ہیں یا یہ اس کی یہ معنی ہے کہ چراغ جلانے یا روشنی کو خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے دیکھیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو روایات کے اندر اور یہ علماء میں کافی بحث میں بھی بحثیں سلسلے میں ہوتی ہیں اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا گمشودہ چیز کو صدقے میں شمار کیا جا سکتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں چیز گم ہو گئی یا زائع ہو گئی مال تلف ہو گیا آپ کا یا کوئی کھا کے بیٹھ گیا آپ کا یہ کوئی بھی اس طرح مال آپ کے پاس نہیں ہے نہ آپ کو پتا ہے تو کیا ہم اس میں صدقے کی نیت کر سکتے ہیں تو دیکھیں ویسے تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا ثواب تو ملے گا اگر آپ کی ملکیت میں چیز نہیں ہے چیز زائع ہو گئی ہے تو وہ اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس کے قبضے میں اس وقت وہ ہے کیونکہ گمشودہ چیز ہے وہ تو اس میں صدقے کی نیت نہیں کی جا سکتی کر بھی نہیں تو خیر کوئی حرام وغیرہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہ وہ صدقہ کیونکہ اس میں ملکیت میں آپ کی ملکیت سے وہ چیز خارج ہو اور اس کے بعد پھر کسی دوسرے کے ہاتھ میں جائے اور ہمیں پتا ہی نہیں کیونکہ وہ چیز کہاں ہے تو صدقے کے بہرحال جو آثار ہیں وہ تو اس کے اوپر نہیں آئیں گے البتہ آپ کو ثواب جو ملنا ہے وہ آپ کو ثواب مل جائے گا آواز نہیں آئی ہاں تو اس میں صدقے کی نیت نہیں وہ تو چوری اس لحاظ سے ہو گئے تو وہ آپ کے اپنا آپ نے اس میں قصد و ارادہ بھی شرط ہے ایسی بلا ارادہ تو نہیں اس میں قصد قربتن اللہ کی شرط ہوتی ہے اور دیگر چیزیں اچھا اسی طریقے سے جو گمشدہ چیزیں ہیں اس کے اندر بھی ایک صدقہ ایک دینا صدقہ کرنا ہوتا ہے مثلا اب اس کے اقام کا تو وقت نہیں کہ جو گری پڑی چیزیں آپ کو مل جاتی کہ ایک درہم یا اس سے کچھ زیادہ اگر مقدار ہے نہیں ایک درہم اور اس سے کم ہے تو آپ کوئی اختیار ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ایک فقعی وہ بھی ہے اختلاف کہ ایک درہم کتنے چاندی کے برابر ہوتا ہے اتنی مقدار کے برابر وہ چیز اگر اس میں کوئی اور نشانی نہیں پائی جا رہی ہے کہ کس کی ہے تو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے کلک ورنہ پھر اس گری پڑی چیز کو صدقہ کرنا ہوتا ہے مالک کی طرف سے تو اس کے اندر بھی ایک صدقہ ورڈ آتا ہے کہ اس کے اندر آتی ہیں اس کو بھی مالک کی طرف سے صدقہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اپنے احکام ہیں جو کہ الگ جگہ پر اچھا اب آخری بس یہ مسئلہ بتا کہ ہم کچھ وقفہ دیں گے وہ ایک کچھ تنظیمیں ہیں یہاں پر رفاعی تنظیمیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہ واجبات اور مستحبات والی سب چیزیں بھی صدقات واجب صدقے بھی جمع کرتی ہیں اور خمس جمع کر کے یا سیم سادات کو جمع کر کے از خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مثلا سیلاب زدگان ہیں فلا جگہ کیا کیمپ لگا ہوا سب میں سیم سادات تقسیم ہو گیا اب آپ کو کچھ نہیں پتا سیم سادات شرائط رکھنے والے افراد کے پاس گیا ہے نہیں گیا ہے یعنی اگر آپ کو اتمنان ہو گیا جو علماء جن تنظیموں کو رن کر رہے ہیں ان کے متعلق تو اتمنان ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے جو نیچے افراد کام کر رہے ہوتے ہیں وہ غلطیاں کر جاتے ہیں اور صحیح طور پر حتیٰ کی جو کفارے تک روزے کے ہوتے ہیں اس کے اندر آغشستانی نے اتنی ساری شرطیں لگائی ہیں اور مدرسے کی توسط سے بھی ہمارے جو کام ہوتا اور جو مولانا حضرات اس میں انوال ہوتے ہیں اور جو کفارے وغیرہ غربہ تک پہنچاتے ہیں تو الگ الگ کٹیگریز انہوں نے بنائی ہوئیں کہ جس میں شرائط باقاعدہ ہوتی ہیں جیسے آغشستانی کا کہ وہ نمازی ہونا چاہیے اور کھلن کھلہ گناہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے اور صحیح مستحق ہونا چاہیے تمام ایسے افراد کے ایک کے بدلے جو ساٹھ کا عدد پورا کیا جاتا ہے تو ایسے افراد بھی تلاش کر کے رکھے جاتے ہیں لیکن عام طور پر کچھ جو لاوبالی قسم کے افراد یا لاوبالی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ آیا کوئی بھی مستحق اور اس کو اٹھا کے ایسی کفارے دیدی نہ شرطوں کا خیال کیا نہ اس میں ایتیات واجب آقا اس استانی کے تو آیت اللہ وحید و خورسانی کی طرف رجوع کروایا جاتا ہے نہ وہ رجوع کرواتے نہ کچھ ہوتا ہے اور بہرحال اس انداز سے اہتیات کے خلاف جو ہے یہ چیز خرچ ہو جاتی تو بہرحال کچھ افراد ایسی جگہ پر اپنے واجبات دینے میں اس بات کی تحقیق کر لیں کہ صحیح طور پر مسائل کو جاننے والے افراد تک وہ چیز پہنچائے جاری ہے نہیں پہنچائے جاری ہے اس باتیں کرنے کی اور بہت ساری ہیں لیکن اتنا وقت نہیں بس آپ کو متوجہ کرنا تھا کہ ایسی کسی جگہ پر جب آپ دیں تو اپنا اتمنان کر لیں کہ آپ کے مستحبات تو آرام سے دے سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ غنی تک بھی چلا جائے فاصل فاجر تک بھی چلا جائے کافر تک بھی چلا جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا لیکن واجبات کے اندر شرائط ہیں اس میں آپ کو ان تمام شرطوں کا خیال یا تو خود کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے صحیح طور پر پہنچانا آپ اپنا ذمہ پیسے دے کے ادا نہیں ہو جاتا سوائے اس کے کہ آپ کو یقین اور اتمنان ہو کہ آپ کا پیسہ صحیح طور پر مسائل شریعت کے تحت صحیح طور پر استعمال ہوگا ان تنظیموں کو بھی تک آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں معاملہ اور البتہ مستحبات جتنے ہیں وہ دے سکتے تو بہرحال اس کے بعد اب جو ہماری تھوڑی سی پانچ سات منٹ کا صرف آپ کو وقفہ دیا جائے گا پھر فورا میں آ جاؤں گا اس دوران آپ پانی وغیرہ پی کے بالکل آرگنائز ہو کر بیٹھ جائیے گا اس کے بعد جو صدقے کی پچاس اقسام ہیں وہ ہم آ کر تذکرہ کریں گے آپ کے سامنے اور اس کے بعد پھر یہ گفتگو اختتام وزیر ہوگی وَصُولَ اللَّهُ وَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الطَّيَّبِينَ الطَّحِينَ اللَّهُ وَلَى طَّحِينَ اللَّهُ وَلَى طَّحِينَ